دیش کی رکشہ پنکتی کو اور مضبوط کرنے کے ارادے سے سوموار کو رکشہ منترالے نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے بھارت اب دیش کے اندر خود کے ہتھیار بنانے کی دشا میں آگے بڑھنے جا رہا ہے جس کے لیے رکشہ منترالے نے اہم فیصلہ لیتے ہوئے اسٹریٹیجک پارٹنرشپ موڈل کو اپنانے کی منظوری دے دی ہے جس کے بعد ہتھیاروں کے نرمان میں پرائیوٹ کمپنیاں بھی جلد آگے آ سکتی ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سے جڑے دشا نردیشوں کو منترالے نے ایک سال کے بھیتر منظوری دے دی دراصل اس نیتی کو ایک سال پہلے ہی تیار کیا جا چکا تھا لیکن کچھ وجہوں سے یہ اٹکا ہوا تھا جسے آخر کار رکشہ منترالے نے اپنی منظوری دے دی ہے اس پروجیکٹ کے تحت چوپرز کا نرمان کیا جائے گا نو سینہ کو 21,000 کروڑ روپے کی لاغت سے 11 سشستر دو انجن والے چوپرز ملنے ہیں لیکن اس میں پہلے ہی کافی دیری ہو چکی ہے رکشہ منترالے نرملا سیتا روان کی ادھیکشتہ میں دیفنس ایکوزیشن کاؤنسل نے نو سینہ کے ہیلیکاپٹروں کے لیے پلیٹ فارم سپیسیفک گائیڈ لائنز کو ہری جھنٹی دے دی ہے جس کے بعد ان چوپرز کا نرمان شروع ہو جائے گا وہیں اس پالیسی کے تحت دیفنس پی ای سیو اور آرڈیننس پیکٹری بورڈ کے بیچ کے راستے بھی کھل گئے ہیں اور اب ویدیشی کمپنیوں کے ساتھ ساجہ داری کرنا ان کا نرمان کار بھارت میں ہو سکے گا آپ کو بتا دیں کہ ویوسینا کو ایس پی پالیسی کے تحت ایک سو چودہ لڑاکو ویمان ملنے ہیں اس میں سے پچیاسی فیصدی ویمان کا نرمان بھارت میں ہوگا اور اس کی لاغت تقریباً سوہ لاک کرول روپے ہوگی تو کل ملا کر کہا جائے تو یہ دیش کے رکشہ تندر کے حساب سے بہت ہی سراہنی فیصلہ ہے اس سے دیش کے اندر بنے ہتھیار دیش کی سرکشہ بھی کریں گے اور آرثی کروپ سے بھارت کو لاپ بھی ہوگا پیورو ریپورٹ بھارت تک اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریے بھارت تک اور داہنے کونے میں جو بیل آئیکن آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو ضرور دمائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں